اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلی سٹوری بے شگفتہ آج آپ کے ساتھ پیزا فرائز کی ریسی بھی شیئر کرنے لگیں جس میں سب سے پہلے آرلو کے چیپس ان کو کان فلو لگا کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اس کے بعد دی فرائی کریں دی فرائی کرنے کے بعد یہ جو آپ کے سامنے یہ چکن تیار کی ہے سوسیز ڈال کے یہ میرے پیزا بال ریسی پی والی ویڈیو دیکھیں اس میں ریسی پی آپ دیکھ لیں کس طرح تیار کی ہے ٹکنگ ٹری لی ہے اسے پیزا سوس لگا کے اوپر یہ سارے فرائز آلو ڈال دی ہیں اس کے ساتھ یہ اوپر اس کے جو یہ بار بی کیو سوس اور تھاؤزنڈ سوس مسٹر سوس آئے گی اور اس کے ساتھ ہم نے کیچپ لی کیچپ ڈالنے کے بعد سارے سے مکس کر لیں اور یہ جو آلو فرائی کر کے رکھے ہیں پھلا کے اس میں اوپر یہ ڈال دیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح پھلانے کے بعد چکن ڈالنا ہے اس کے بعد مزریلہ چیز اور جو چیڈر چیز ہے دونوں مکس کر کے ڈال سکتے ہیں اور سبزگین ڈال دیں کٹی جو پیاس شیولہ مرچ اور سوسیجز کے سلائس اور لیفز اور یہ سارا اس ڈالنے کے بعد یہ جو شیولہ مرچ کے سلائس اس طرح کٹ لیں اس کے بعد 180 ڈگری میں جو ہمارا اوون تیار ہے اس میں آپ رکھ لیں پندرہ منٹ کے بعد یہ آپ پیزا تیار ہے اور اس کے بعد ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگلی نئی ویڈیو ساتھ ملتے ہیں اور کے اللہ حافظ